ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ سب ایک بار پھر خوش آمدید بی بین ییلو پارٹ ٹو میں تو آج پارٹ ٹو میں ہم کرنے والے ہیں اسکیپ تو بھائی یہاں پہ آیا ہے انٹر دے اپارٹمنٹ یہی والا ہے اپنے والا یہ رہ ٹھیک ہے انٹر دے اپارٹمنٹ ڈونٹ گو اپس اگر میں اوپر جاتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے گائز لٹرلی میرے کو بلکل بھی نہیں پتا کیا ہونے والا ہے یہ کر لیتے ہیں ڈور اوپن او بھائی ڈور کر دیا اس نے بند پولو دا وائٹ ریبٹ بھائی ایرو اس طرف ہے لیفٹ سائیڈ پہ تو یہ ایک یہاں پہ ایرو اور یہ ایرو نیچے جا رہا ہے اور باقی کہاں پر ہے بھائی یہ ایرو اور کہیں پہ بھی نہیں ہے کہاں پہ ہے بھائی یہ ایرو نیچے کی طرف ہے اس کا مطلب نیچے ہو سکتا ہے نیچے ہی ہوگا وہ رہا وہ رہا بھائی مل گیا مل گیا اس کو کرتے ہیں ہم اوپن ابھی ہاں سے کلوز اب دیکھتے ہیں بھائی اگلا ریبٹ کانا پہ ہے یہ ہم چلے گئے آگے ہیں ویٹ یہاں پہ ہے یہ رہا ریبٹ اس کو اچھا ہمیں لفٹ کا بٹن دوبانا ہے تاکہ لفٹ اوپر آئے 24 فلور پہ ٹھیک ہے شاید ہم اسکیپ کر جائیں مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہم اتنی آسانی سے اسکیپ کر پائیں گے بھائی یہ چل کیوں نہیں رہی چل کیوں نہیں رہی یار یہ ہے ویٹ یہاں پہ ریبٹ نہیں تھا پہلے اب کیسے ہے یار مجھے سچ میں ڈر لگ رہا ہے یار اچھا ریبٹ اس میں آ گیا لفٹ کے اندر اس کا مطلب ہمیں لفٹ کے ذریعے ہی جانا ہے ٹھیک ہے بٹن دبا دیا ہم نے لفٹ ہو گئی ہے ہماری اوپن اور وہ رہا سامنے ایرو او بھائی ریبٹ کہا گیا ریبٹ ہو گیا غائب یہ رہا سامنے ایرو ٹھیک ہے سامنے جانا ہے تو چلتے ہیں پھر یہ اترتے ہیں یہاں سے ہم سیڑھیاں جلدی جلدی سے اتر چاہیں اب بھائی ریبٹ کہا ہے یہ رہا اس کو کر لیتے ہیں اوپن اور سامنے ایک سٹ ایک سیکنڈ بھائی تالہ لگا دیا بچے نے شیطانی بچے نے تالہ لگا دیا چابی اس کے ہاتھ میں اب ہمیں چابی لینے ہوگی یار اس سے مگر وہ غائب غائب ہو گیا یار یہ رہا یہ رہا یہ رہا بھائی بھائی یہ غائب ہو رہا ہے چابی کیسے لیں گے ہم ان لوگ دور ٹو الیویٹر بھائی ان لوگ تو تب ہی کریں گے نا جب چابی لے پائیں گے ہم اس سے کوچھ تھے بیبی بھائی بیبی نہیں پکڑا یہ کیا تھا بھائی اس کو چیک کرتا ہوں یہ کسی چیز کے کعوض ہے بھائی لگ رہا ہے میرے کو یہ ضروری ہے دوسرا ٹکڑا بھی پڑا ہوئے اس کا یہ اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے رکھ دیا ہم نے اور کچھ تو نہیں ہے نہیں بھائی اور کچھ نہیں ہے آپ یہ اووڈ ہے نیڈ میوزک ٹو پلے پیانو بھائی مجھے میوزک کی ضرورت ہے پیانو بجانا ہے ہمیں اور یہ کیا ریکوڈ ہے بھائی ریکوڈر مطلب اس کی ریکوڈر یہ رہی میوزک ریکوڈر یہ ہے اگر ہم اس میں لوا دیں تو چلے گا کیا بھائی یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے ابھی نیڈ میوزک ٹو پلے پیانو بھائی میوزک یہاں کہاں ہے یہاں پر تو نہیں نظر آ رہا ہے میرے کو کہاں ہو سکتا ہے یار یہ رہا یہ رہا یہ رہا او بھائی بھاگ گیا مجھے لگ رہا ہے یہ میوزک سن کر آئے گا اور پھر ہم اسے پکڑیں گے لیکن اسے پکڑنے کیلئے ہمیں میوزک کی بھی ضرورت ہے اس لئے ہم میوزک پہلے ڈھونیں گے تاکہ میں پیانو بجا سکوں مجھے لگ رہا ہے یہ ہی ٹکڑیں ہیں میوزک کے اگر میں یہ رکھ کر دیکھوں تو کیا یہ یہاں پر رکھا جائے گا ہاں یہ رکھا گیا یہ ہی ہے یہ ہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہی ہے یار یہ دوسرا ٹکڑہ یہاں پر رکھوں تو یہ نہیں رکھا جا رہا ٹھیک ہے اور کوئی ٹکڑا دیکھتا ہوں اس کو یہاں پر رکھیں اور کوئی ٹکڑا دیکھتے ہیں بھائی بجا تو رہا ہوں پیانو لیکن نہیں بج رہا بھائی میوزک چاہیے ہمیں یہ پورا نہیں ہے لیکن باقی کا ٹکڑا کہاں پر ہو سکتا ہے اب دیکھتے ہیں یہاں پر تو نہیں ہے یہ والا جو ٹکڑا ہے ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں شاید اس سے ہمیں تھوڑی سی ہلپ مل جائے دوسرے ٹکڑے کو ڈھونڈنے کے لئے تو اس شاید یہاں پر ہو سکے ایک سیکنڈ یہ پڑا ہوا ہے یار ایک اور ٹکڑا یہ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی کا حصہ ہے پر دیکھتے ہیں اسی کا حصہ ہے ہاں اسی کا ہے بھائی اس کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں پیانوں کے پاس اور چیک کرتے ہیں پھر اس کو بھی اٹھا لیں گے بعد میں یہ رکھ دیا ہم نے ادھر ہاں یہی چیز وہ درمیان والا حصہ تھا ٹھیک ہے کہاں رکھ دیا یہ ادھر ہے یہ رہا ہے تو اس کو لگا کر ابھی ہم دیکھیں گے یہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ان کے درمیان میں تو اس کو لگا لیں بھائی نہیں لگ رہا یار یہ نہیں لگ رہا اور کوئی ٹکڑا ہو سکتا ہے پر کہاں پر یہاں پر اور کوئی ٹکڑا بھی میرے کو نظر نہیں آ رہا کہاں پر ہو سکتا ہے کہاں پر بھائی کہاں پر بس یہی جگہ رہ گی تھی یہاں پر بھی اب چیک کرتے ہیں بھائی یہ شاید یہی لگ رہا ہے مجھے اس کے اوپر بھوت بغیرہ بنا ہوئے یہی لگ رہا ہے مجھے اس کا حصہ یہی ہے اب ہم بجائیں گے پیانو ابھی دیکھتے ہیں پیانو بجا کے کیا ہوتا ہے اوہ بھائی بچا آ گیا یہاں پہ شاید ابھی ہم اس کو پکڑ سکیں یہاں سے بچا سن رہا ہے یار چابی دے دے یار نہ تنکر دے دے بھائی بھاگ گیا یہاں پھر بھاگ گیا ایک سیکنڈ یار یہاں پہ یہ سوچ کس چیز کا ہے پریس سیکریٹ اچھا یہاں پہ ایک سیکریٹ بھائی رستہ ہے مجھے لگتا ہے ابھی ہم اس کے اندر جا کر دیکھیں گے کہ کیا ہونے والا ہے تو بھائی چلتے ہیں واہ یار یہاں پہ تو الگ ہی رستہ ہے مطلب سب کچھ اندھیرہ اندھیرہ اور پھر کہیں کہیں پہ ٹورچ یہاں پہ ایک روم بھی ہے یار ایک سیکنڈ بھائی یہاں پہ وہ کیا پڑا ہوئے بھائی ریکوڈر پڑی ہوئی ہے وہ جو ہم اس کے اندر لگائیں گے اور پھر مجھے لگتا ہے وہ بچہ سنے گا شاید پھر ہم چاہ بھی لے سکیں گے باقی دیکھتے ہیں اس کو لگا کر کیسا ہو پاتا ہے کہ نہیں ابھی دیکھتے ہیں تو یہاں سے یہ ہم آگے باہر اور یہ ریکوڈر کو ہم نے چینج کر دیا جو ہم لے کر آئے تھے اس سے بھائی اس کو بھی ہم کرتے ہیں کہیں پہ رکھ دیتے ہیں اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں پھنک دیا ہم نے اس کو ہم نے پلے کیا ہے یہ آگیا بچہ ابھی ہم اس سے چاہ بھی لے لیں گے یہ چیز او بھائی پھنک دی میں نے پکڑلی پکڑلی بھائی ابھی ہم جائیں گے وہ چاہ بھی لگا کے پھر کو جلدی سے ان لوگ کریں گے اس سے پہلے کچھ گڑ بڑ ہو جائے یہ راڈور لوگ ہے اس کو کھول لیا ہم نے ابھی ہم جا رہے ہیں آگے یہ چلے گے چلے گے چلے گے ہم آگے اس کو کر لیتے ہیں ہی لفٹ ایک سیکنڈ لفٹ کی پاور آف ہو گئی مطلب بجلی کا کنیکشن ہی ختم کر دیا تو ریبٹ کو فولو کرتے ہوئے ہم پہنچے ہیں یہ والے روم میں جہاں سے بجلی پہنچتی ہے پوری بلڈنگ کو تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا پروبلم ہے یہاں پہ لکھا رہا ہے بھئی ہمیں جو ہے فیوز لگانا ہے لیکن یہاں پر ہے پنک فیوز تو یہ والا جو ہے نیلے والا فیوز یہاں پر نہیں لگے گا تو ہم اس کو یہاں پر نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ رونگ فیس ہے تو ابھی ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا یہاں سے ہم لے لیتے ہیں نیلے والا فیس لیکن اس سے پہلے ہمیں ڈھونڈنا ہوگا پنک کلر کا فیس تاکہ ہم پنک والی جگہ پر لگا سکیں لیکن ابھی ہم پکڑتے ہیں یہ بلو فیس اور دیکھتے ہیں کہ یہ دوسری جگہ پر لگتا ہے کہ نہیں لگتا یہ چیز یہاں پر یہ لگ جائے گا ابھی ہمیں پنک والا فیوز ڈھونڈنا ہے تاکہ ہم اسے لگائیں اور پاور جو ہے وہ لفٹ کو مل جائے لیکن اوہ بھائی یہ لوگ کر دیا انہوں نے بھائی یہاں کہیں تو نہیں ان کے اندر چیک کر لیں یہ مل گیا مل گیا یہ رہا بھائی یہ فیس ہم نے یہاں سے پکڑ لیا ابھی ہم اس کو پنک والی فیس کی جگہ پر لگائیں گے یہ ہم نے لگا دیا اور ایک بھائی یہ کیا بھائی تو ادھر بھی آ گیا بھائی اسکیپ نہیں کرنے دے گا ہمیں اتنی جلدی دوسرا کوئی راستہ ضرور ہوگا ورنہ بار بار یہ فیس پکڑ کے نکال دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے دوسرا راستہ ضرور ہوگا بھائی تیسرا ڈور ہم نے نہیں کھولا اس کو کھول کے دیکھتے ہیں بھائی اس کے اوپر لوک بنا ہوا ہے اور ون سیمن لکھا ہوا ہے تو یہ کسی چیز کا پاسورڈ لگتا ہے مجھے یقینا یہ مطلب تالہ جو ہوتا ہے وہ پاسورڈ ہی ہوتا ہے نا مطلب لوک ہوتا ہے اس کا ون سیمن لکھا ہوا ہے ون سیمن مطلب کیا سیونٹین یا ون سیمن دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے لیکن دو ورڈ کا کبھی پاسورڈ نہیں ہوتا چھار چھے یا آٹھ کا ہوتا ہے باقی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اور کہیں بھی مل جائے اس طرح کا کوئی اور سیمن بھائی نئی اور کہیں تو نہیں ہے دو جو ہے نا بھائی جو میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اس والے دور کے اندر بھائی میں اس کو ڈالنے لگاؤں شاید یہ اس کے اندر بند ہو کر ہمارا جو فیس ہے اس کو نہ کھینچے اس کے اندر ہم نے اس کو بند کر دیا ابھی ہم فیس واپس سے لگائیں گے یہ ہم کے فیس لگانے ہیں پنک والے آلریڈی لگا ہوا ہے ہمیں جو ہے بلو والے لگانا ہے یہاں سے بلو والے لے لیتے ہیں اور اس کو جا کے ہم لگا دیتے ہیں بلو والے کی جگہ پہ یہ ہم نے لگا دیا بھائی وہاں سے بھی باہر نکل آیا کچھ نہ کچھ تو بھائی ضرور ہے یہاں تو لوک والا کچھ سسٹم ہے یہاں کچھ اور ہے ہم نے لگایا یہ پھر نکال دیا اس نے بھائی تیرے ساتھ اب ہم کیا کریں بتا اب اس کے اندر میں اس کو پھینک سکتا ہوں بھائی ان لوگ کرنا ہے بھائی ہم اس کا پاسورڈ کہاں سے لائیں کہاں سے لائیں اس کو ان لوگ کریں ہم بیٹھ بھائی تو تو ادھر بیٹھ مجھے لگتا ہے وہ جو ہم نے پاسورڈ دیکھا تھا جس کے ساتھ تعلہ بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ 17 یا 17 لکھا ہوا تھا مجھے لگتا ہے وہ ہو سکتا ہے بھائی تو تو بند ہو جا یہ رہا بھائی 17 تو مطلب دو ڈیجٹ ادھر چار ڈیجٹ ہیں تو شاید 17 اور 17 دو دفعہ ڈائل کرنے پر مطلب دو دفعہ لگانے پر یہ شاید لگ جائے کہاں چلا گیا یہ آ گیا یہ پیچھے رہ گیا یہ لگ گیا یہاں پر بھی ابھی ہم لائیں گے یہ آ گیا یہ 1 یہ 1 یہ آ گیا یہ تب بھی ان لوک نہیں ہو رہا یہ 2 لگا کر دیکھا ہے یہ تب بھی ان لوک نہیں ہو رہا مطلب کہاں پر ہو سکتا ہے دو ڈیجٹ اور کہاں پر ہو سکتے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہاں کہیں ہو سکتے ہیں تو بھائی ہم ڈھونڈ رہے ہیں پاسورڈ یہاں کہیں پر ہمیں پاسورڈ مل جائے کسی سیمبل میں یہاں کہیں لکھا ہوا تو ویٹ یہ مل گیا یہ لوک اور 4 3 بھائی مل گیا مجھے لگ رہا یہ ہی ہے یہ 4 3 اور وہ جو یہاں پر ہے وہ 1 7 ہے بھی دیکھتے ہیں یہ 1 7 آ گیا یہاں پر 4 آ گیا اور یہاں پر ہم لائیں گے 3 تو بھائی یہ تب بھی ان لوک نہیں ہو رہا پر کیسے اوپر بھائی اوپر 4 3 ہم لاتے ہیں نیچے ہم لاتے ہیں اس کو 3 اور یہاں پر ہم لائیں گے 1 یہ کہاں چلا گیا 1 یہ آ گیا 1 یہاں پر آ گیا یہ 7 تو بھائی یہ ان لوک ہو چکا ہے یہ ایرو بنا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر ہمیں شاید جانا ہے خود پر ہم خود نہیں جا پا رہے ہیں بھائی مجھے لگتا ہے ہمیں یہ جو بیبی ہے نا اس کو اٹھا کے نیچے پھینکنا ہے شاید اس کو اوپن کر لیتے ہیں چل بھائی تیرا تو انتظام ہم نے کر لیا ہے اب تو چل نکل بھائی ہم مزید ہاں آہاہاہاہا ہو گیا کام بھائی ہو گیا اب ہم جو الاکٹری سٹی اس کو واپس سے پاور آن کر سکتے ہیں الاکٹری سٹی کی تو بھائی فیس کہاں پہ ہیں شکر ہے جان چھوٹی یہ رہا فیس بلو والا پر وہاں پہ پینک والا چاہیے بلو والا چاہیے یہاں پینک والا لے لیتے ہیں بھائی یہ پینک والا ہم نے لے لیا ایک یہاں بھی لگا دی ہے پنک والا اور بھائی فائنلی جو الیکٹری سٹی ہے وہ ہماری آ چکی ہیں اب یہ دور جو ہے یہ بھی ان لوک ہو چکا ہے بھائی بچہ بچہ ابھی کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ بھائی چت تیری ایسی کی تیسی تو نے ہمیں جتنا تنگ کیا بھائی ہم جائیں گے بھائی تجھے چھوڑ کے یہ لفٹ آ رہی ہے یہ بھائی یہ چیز ابھی ہم اس کے کر جائیں گے آپ بھائی ویٹ بھائی وہ آ رہا ہے ادھر ہی بھائی جلدی جلدی آجا لفٹ آجا بھائی آجا بھائی بھائی یہ کیا تھا مطلب بھائی جلدی آجا اس بار اس بار یہ جلدی کریں گے بھائی آجا یار جلدی آجا لفٹ آب بھائی پھر گیا مجھے لگتا ہے دوسرا راستہ ضرور ہوگا اس میں کیونکہ نا ہمیشہ ہم یہ گیم جو کھیلتے آ رہے ہیں نا اس میں ہمیشہ سیکنڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ہوتا ہے وہاں پہ ایک دور ہے پر یار پھر سے میں گیا دور ہے تو مجھے لگتا ہے وہاں پہ دور پہ مجھے شاید چیک کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ ریبٹ بنا ہوا ہے تو ہم نے ریبٹ کو ہی فولو کرنا تھا جب سے ہم اسکیپ کر رہے ہیں یہ گیا تو اس بار یہ ہم جا رہے ہیں ریبٹ والے دور کے اندر تو بھائی چلتے ہیں ریبٹ والے دور کے اندر یہ ہم آ گئے ہیں ریبٹ والے دور کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے نا یہاں پر آ پائے گا آ گیا بھائی گیا اس بار پھر سے ہم جائیں گے یہ والا دور لوک ہے تو ریبٹ والے دور میں ہم جائیں گے یہ ہم چلے گے ریبٹ والے دور کے اندر بھائی یہ آ رہا یہ گیا تو بھائی اس بار ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہم جلدی جلدی سے اس بار ہی ہم کریں گے تو بھائی سب سے پہلے ہمیں چھابی لینی ہے یہاں سے اور اس کو ہم لگا دیں گے جلدی سے انلوک کر دیں گے اور بھائی یہاں پر نہیں یار پھر سے تو بھائی نو اسکیپ ٹھیک ہے بھائی ہم اسکیپ کریں گے یہاں سے نو اسکیپ نہیں بھائی کریں گے تو بھائی چاند والی چھابی یہ رہی یہ ہمیں مل گئی چاند والی چابی یہ ہم نے لگا دی اور بھائی دوسری چابی یہ گول والی ہے بھائی نہیں یار یہ مجھے نہیں لگتا یہ اس کو لگے گی دوسری چابی ہمیں ڈھوننی پڑے گی دوسری والی چابییں دوسری یہ والی تو بالکل بھی نہیں لگے گی بھائی اس ٹیبل پہ بھی پڑی ہوئی ہیں چابی ہیں وہ آرہا جلدی سے یہ رہی چابی بھائی مل گئی چابی وہ پیچھے یہ کسم سے یہ ہو گیا ہمارا اسکیپ کمپلیٹ بھائی اس کو کھر لیتے ہیں اوپن اور بھائی سامنے ہے ہمارے لفٹ اور لفٹ میں بیٹھ کے ہم کرنے والے ہیں اسکیپ سوری بیٹھ کے نہیں لفٹ میں جا کے تو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کرو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی